اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا کم لبیوں بارک اسجل رحمد باللہ رب العالمین وعلا آلہی وآسخابہی المعین اما بعد حوز باللہ علی شیطان الرجی بسم اللہ رحمان الرحیم واللہینا آمنوا وعملوا صالحات لنبک لنہا فصالحی ومنت باللہ صدق اللہ مولانا رزی فی مقام آخر ہم تولیی فی الدنیا والآخرة توقعنی مسلمن وعالحقنی بالصالح آمنت باللہ صدق اللہ مولانا عزیز اللہ وملائکتہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وملائکتہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ فرورد جارم احمد احمد نبی دوستدار ہما یارم تابع اولاد علی مذہبِ حنفیدار ملتِ حضرت فلیب آگ پارے غوثِ آزم زیرِ سایہ ہر جلی بعد اسلام سمینِ کرام اللہ حبول عزیز جللہ جلالہ وحمد نبال حدید مقدس کتاب قرآنِ مجید فرقانِ حمید دو مقاموں آیاتِ بینات حصہ تلاوت پر اندر شرح حاصل کتاب دعا کر اللہ کے عزیم آیاتِ بینات تاسعی مفین معنی مطالق ترجمہ تفسیر پشری سنو نبی اللہ کے حفید لکش اللہ رب العزت آجی مقدس موطر موانبر آلہ عرفہ میفر سلانہ میلادِ مصطفی آلہِ اتحادِ وَفْحَنَا بِحَوَالِ نَعْتِ مَاقَاتِ فَذِیرِ اللہ کریم بھی ذاتِ پاک اللہ ننشی ساہے دکھر ساہے میں اپنی پودی ریز کے حلال بھی تمہیں بچیں اپنیاں سونیاں کھاوشاں کوششاں امیدیاں بنا میں فردہِ ناقات بیتا اللہ آقا کریم بھی لنگا ریچیں بھی لنگا رہتا فرما سرکار بھی پاک باردہ بچیں اسے سارے ہوں سچی سچی کامل مکمل تکمیل علی محبت عطا فرما مزید قدر مشایخین اعزام دول احترام علماء کرام حفاظِ کرام قرآن حضرات سنا خان حضرات عیمہِ مساجد آقا کریم علیہ السلام پہ تسلیم دے ذکرِ مبارک دے سماعت بستے تشریف فرما سیندِ تمام سوہیں بھلا چند دیر بستے لب خوشایدہ موقع نصیب ہینا بے اللہ کریم بھی ذات پاک اسے سارے ہوں قرآن بھی کامل سمجھتا فرما اللہ کریم بھی ذات پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم تھے اور برکتہ لٹے میں تھے اور اللہ کریم بھی بھر وزیدہ اور مقبول آنِ خدا دیں تاریخان کرتے خدا تلقی پاک بھر گئے جو بھیر سارے انعام دے حق دار کے بندے ہیں اور شالہ کرے زندگی دے اندر ہی نے اولیاء کرام دا فیضان مل دارا اور تا قیامِ قیامت تک اولیاء دا فیضان جاری رہا اللہ کریم بھی ذات پاک نبی آدھے زکر دے اندر اور اولیاء دے زکر دے اندر جماعتِ آلِ سنت کو لکتہ ہی کہلے انہاں جڑن بھی اپنی اوقات اپنی بسات اور اپنی حیثیت پہنا جیڑی جگہ دوتے جڑے مقام دوتے انہاں دوہاں شخصیات کا ذکر چکیتے اللہ کریم بھی ذات پاک ہیں انہاں کو محروم نہیں دیتے اور یہ یاد رکھائے کڑاں بھی کوئی شخص پاکاں بھی ذکر نال محروم نہیں دیتے بلکہ خدا تلقی پاک باردہ بھی چون رحمت تا بھی حق دار بندے اور اللہ کریم بھی ذات پاک تا قرب دا بھی حق دار بندے جنن کوئی شخص اپنی زبان دے نال ہم بھی یاد ذکر کریں گے کہ آقا کریم علیہ السلطہ پسلیم بھی ذات پاک ارشاد کرنے دیں والا اوندے اور لمحیں اللہ کریم بھی ذات پاک تباگہ پیچھ لکھ چھوئے اور جنن کوئی شخص اپنی زبان دے نال حضرات اولیاء کرام بھی ذکر کریں گے سیدی حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پر میدن سایندی پاک بارگاہ بھی چھارز کی توسے یا رسول اللہ اولو اینام کی نے ملدن سرکار جیات پاک نے فرمایا دیکھتا خدا انا دے اپنی رحمت نازل کریں گے اور دوچھا اللہ کریم بھی ذات پاک انا دے انا محکم معاف کر چھوئے جنن کوئی شخص اپنی زبان دے نال حضرات اولیاء دے ذکر کریں کاملین لوگوں دے ذکر کریں صالحین لوگوں دے ذکر کریں اور کاملین کو اپنی زبان دے دے تر کریں اور اپنی زبان دے دے ترانے گاوے اور انا دے گیت گاوے اور انا دے سیتن دے مختلف پہنوان کو لوگوں دے سامنے آیان دے ظاہر کریں سرکار دی ذات پاک ارشاد فرمیدن والاللہ کریم دی ذات پاک دا کوئی شخص حق دار ہے اور او جڑا رب دی پاک بارگا دی ذات دا حق دار ہے او کیڑی چیز دا حق دار بندے فرمایا خدا دی رحمت اگر کوئی شخص صرف اولیاء دا ذکر چکر ہے تا خدا دی ذات پاک او کو غحمتی جو حصہ چلے ہیں تے جڑا نبییاں دا ذکر کریں والنبییاں دے نال والعمام الانبیاء دا ذکر کریں والاپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر اقدس کریں تا والخدای رب زلجلال دی ذات پاک ان دے ان لمحے کو عبادت چلک چھوڑیں ان دے اندر یہ صرف جماعت آل سنت پاکستان تے ہندوستان دا طریقہ نہیں جڑن دا عرب مارز وجون دے چھائے یہ تڑا ہندہ طریقہ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اندیاں دلیلان اتیہیں قرآن لے جائے ہیں اور کیسے ہیں دلیلان اللہ کریم دی ذات پاک نے کلام مجید جڑن جڑن خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے تاڑے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب مبارک جو تے قرآن کو نازل کی تے والا اللہ کریم دیات پاک نے اوندے اندر انبیاء دا ذکر کی تے جنہے بھی چو پیارے نبی ہیں جنہے نہ سید نہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ صرف قلح نبی تا نہیں ہیں اگر خاندان اقدس تا مطالع کی تا ونیے آپ تے اببہ تا نبی ہیں بل ڈٹھا ونیے تا آپ تے ڈاڑا وی تا نبی ہیں بل ڈٹھا ونیے تا ڈاڑے دے اببہ وی تا نبی ہیں جنہ دا سارا گھرانہی نبییاں دا ہوئے بل او خدا تا اللہ دی پاک برگاہ ویچ ارز بیٹھے کریں اور اللہ دی پاک برگاہ ویچ دست سوال دراز کریں اور خالقی حقیقی دی پاک برگاہ ویچ ارز کریں الہو العالمین مولاد تا دی پاک برگاہ ارز کرنے ہیں آنتا ولی فی الدنیا والآخرا توفنی مسلموں وعالحقنی بسالحین دساؤ تا سائی اجنہیں کوئی دلیل دی ضرورت راندی ہے اجنہیں کوئی علامت راندی ہے اجنہیں کوئی حوالے دی ضرورت راندی ہے جنر خدا تلہ دیات پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹا پاک حضرت اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دے بیٹے پاک یاکوب علیہ السلام یاکوب علیہ السلام دے بیٹے پاک سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام دی زبانی چو فرمام ہیں کہ نبی تو اپنی زبان نل آکھو چا ساکو جدن بھی قرب ملے تا سالہی دا ملے ساکو جدن بھی قرب ملے تا ولیاں دا ملے ساکو جدن بھی معیت ملے تا پاک لوگاں دی ملے کیا اتھا نبی دے منصب تو وڈاوی کہیں دا منصب ہے نبی دی زات تو وڈاوی مخلوق دے اندر کہیں دا رتبہ تے کہیں دا شان ہے مگر خدا تعالیٰ دیاتے پاک نے فرمایا اے انبیاء تسا اپنی زبان بیچوے جملہ علاؤ میں رب دی زاتے پاک دا حکم ہے اللہ ہنڈی وجہ کیا ہے تا حضرات محدثین کرام مفسرین کرام فرمیدن کیونکہ نبی دا فیل حجت بھی ہوں دیئے تے شریعت بھی ہوں دیئے رب دیاتے پاک نے فرمایا شریعت تا نظام چلنے نبییاں تے اور حجت تا آخری کول ہے میں خدا دی پاک بارگاہ ویچوں حضرات انبیاء کرام متن کوئی شخص قرب قیامت ہے قرب قیامت دے نزدیک اُبہت دعویٰ چکر ہے کیا تاڑے کل کوئی حوالہ قرآن دا ہے تاڑے کل کوئی حوالہ حضرات انبیاء کرام دا ہے تَوَلْ اَيْ مَحْبُوبْ اپنے غلاما کو آخ نوا ہے قرآن دا ہی حوالہ ہی وے نبیان دی سیرہ تاوی حوالہ ہی تا عجوی اگر ساڑے دلہ ویچ اولیاء دی محبت ہے عجوی ساڑے دلہ ویچ کاملین دی محبت ہے عجوی ساڑے دلہ دے اندر صالحین دی محبت ہے عجوی ساڑے دلہ دے ویچ اولیاء اور کاملین دا حیاء موجود ہے خدا تعالیٰ دی جاتے پاک دی باندے اللہ نے رکھی ہونان دے دل لیچے دل لیچے نبی دا پیار ماشاء اللہ کل فی خواہیت ہو سکتا سبحان اللہ وہ خرچا پڑھا کی دیوتے اندینے ساتھ ہوئے چلو شکر دے الحمدللہ مولوین دیتے کسمتی کو جینے چلو جیڑے رنگ گیچی بامن سبحان اللہ جیڑے رنگ گیچی دیمین دردہ میں کسرت نالا دھاؤنا چلو شکر دے بالاندھتے آپ کنٹرول کیتا کرو چلو میں دردہ میں دردہ میں دردہ میں آپ نے آخری منزل کو دردہ اور آپ نے اند تو دردہ پیاں آپ نے کبھرالی منزل کو دردہ پیاں توسا چھوٹے دوکے پیوز توسا آسو جنازے پڑھ دے دفناتے مٹی دبوک ساتھے چلے دے سو نبھاونا مائن گھلی جنہ مائن کچھ ہی جنہ میدے کھل توالے کھل تا نہیں کچھ ہی جنہ کبھر دے منزل شالہ کرے زندگی اسلام تے گزرے خاتمہ ایمان تے گزرے داوے تساڑے وڈے وڈے ہوندر باسسائیں آوے سے کچھ اپنے آپ کی تک جھاتی ماروں چاہنا روائی کے ککے کوردے ہیں اہن ہی کڑھوائی کے ککے کوردے ہیں او تا نہ ہوئے کوئی ساڑے حاک کے اللہ دی پاک بارگاہ وڈے ہنجو بیٹھا وہ ہیندہ ہوئے تے لمبے لمبے چولے پاتے تھے مسیح دیچ بیٹھے ہوں کہ نہیں رب دی پاک بارگاہ ساری شکیت نہ لگے تو این وجہ وزتے تھوڑا جیاں ڈردان ڈھیر سارا ڈردان ہر محفل دے ہوئے چھوٹے جنبالان دے ہاتھ توتے میں سیر رکھ چھوڑے نہ اور معاہد این وجہ وزتے چھوڑے نہ تاکہ میں آپ پنی آخرت کو سنبھال دیں اور اللہ کرے جی میں جلوہ چاہم اللہ کرے میں خلوہ بہتے جی میں جی میں اللہ کرے searches خدا میک امی بن گاہ جی میں ٹوریا امیدہ ہوں اللہ دیہتے پاک می کو امی بن گاہ اللہ کرے سی ٹوریا امیدہ مطابق خدا می کو بنا دیتانہ وال می کو امید ہے میں کتائی نہ کتائی من جلٹا بہن کے پہنچ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اکدس ارشاد فرمیدن آپ فرمیدن اے نبی تُسا اپنی زبان مبارک نال فرماؤ اور نبیاں اپنی زبان نال کیا فرمایا اتنے پیارے نبی رب دی پاک برگاویج عرج بیٹے کرنے اللہ مرنا تا حق ہے تُسا میں کو موت نیم نیم اور میں توری پاک برگاویج موت تا زیکا چکھنے مگر میں توری پاک برگاویج دعا مانگ دا جڈنن بھی میں کو کورب ملے نا ملے نیکا دے سبحان اللہ ہونی تا توجہ کرو چا نا آج بھی اگر کوئی شخص آکھے چاہا کہا کہا تُسا اپنے موتا حضرات کو اپنے دیرے چھ دفنا دے ہو اپنے بستیاں چھ دفنا دے ہو اپنے گھرہ میں چھ دفنا دے ہو اپنے مربیاں چھ دفنا دے ہو اید ساو تُسا اپنے پیاریاں کو اولیاں دے کورب چھ کیوں دفنے دے ہو کیوں بڑھیں دے ہو اور اُنہاں کو ون کے قوملین اور صالحین دے قرب دے اندر کیوں رکھ دے ہو تو اُنہاں کو بھئی کوئی حوالہ نہ دے سگو نہ نہ دے سگا ہے اُنہاں کو کج آکھو چاہا وسیعت صدیق حضرت شیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اپنی زبان اقدس نال وسیعت کیتی کیا ہے آپ نے حضرات اصحابہ کرام اس حد تے اپنی زبان تو کیا جملِ علیہن کہ اصحاب میرا وقت قریب آ چکے اور جڑن میں دنیا پیچو پردہ کرام اور جڑن میں دنیا کو چھوڑتے چلا بنیا ملکِ بکادہ راہی بن بنیا وال ایمے کراہیں می کو غسل دیوا ہے مگر جڑے میرے جسم دوتے کپڑے زیب تن ہیں وال ہیناوں میں جو می کو کفنی دیوا ہے آپ نے فرمایا بھال آپ فرمایا کفن لیتے وال میرا جنازہ پڑھائے فرمایا جنازہ پڑھاتے وال آپ نے فرمایا بھال ایمے کراہیں جنازہ پڑھاتے میں کو سائن دے مواجہ شریف دے سامنے گھننا اللہ اکبر آپ نے فرمایا بھال کیا کروں آپ فرمایا سائن دے مواجہ شریف دے سامنے راکھتے اے اصحاب میں ابو بکر دی ہکہ وسیعہ تے مل میرے سائن کو سلام کرے اللہ اکبر انجھے اندر دھیر سارے مسئلہ اندر استنباد تھی اور دھیر ساریا مسائل اللہ استدلال بھی تھی ویسی مگر جناب دی قدمتیں چارج کرنا چاہنا اتھا ستارہ ساؤ صحابہ کرام قرب دے اندر موجود ہن کوئی تا بول کو بھے ہاں کوئی تا آکھے آچا سونا جلے بندہ فوت تھی وین دے والکو کبرستان چاہ ونی دے توسرہ جو بیٹے فرمای دے سائن دے مواجہ شریف دے سامنے چاہتے والا اپنے پاک نبی کو سلام کرائے عرصہ تا نو سال کوچھ مہینے کوچھ ڈیتے کوچھ گھنٹیاں دا گزر چکے توسرہ بیٹے فرمای دے اتنے عرصے دے آقا کریم دی پاک برگج سلام کرا ہے آقا کریم دی بجا تھی دا راز کیا ہے پتہ چل گیا اتا اصحاب داوی عقیدہ آئی کہ میرے محمد ہونی موجود ہیں پر سرکار دی ذات پاک جی میں بنفس نفیس ہن جی میں اتا بہتے سرکار دی پاک برگج درود و سلام باعدب اور معدب اندازمال پیش کریں دے ہوئے سرکار آج بھی موجود ہیں اور اپنی امت کو ملحظہ فرمین دے بیٹھے جی میں آقا دی آتے پاک دا مدینہ تیبا دی سرزمین دیتے زمین اتے کھڑتے عدب کریں دے ہوئے آج مواجہ شریف دے سامنے ہی امیں کریں اگر میں بھل کیا آکوں آپ نے فرمایے والسائیں دی پاک برگاہ بیچ عرض کرائیں یا رسول اللہ توڑا غلام این وقت توڑے دروازے تے حاضر ہیں اگر ہوئے اجازت تو والتوڑے قرب دے اندر اندھی تدفین کروں والتوڑے قرب دے اندر اسائینہ کو دفن کروں اے عمر جی آپ نے فرمایے میں کوئی پتہ ہے آقا کریم علیہ السلام دے روزہ اے اقدستی چابی ایمک توڑے کل موجود ہے مگر تسا دروازہ نہیں کھولو تسا جندرہ نہیں کھولو آپ فرمایے وجہ آپ نے فرمایے جگنر تسا سائیں کو سلام کرے سو اور میری تر کو عریضہ پیش کرے سو اگر دروازہ ونیے آپ پہیں کھول حق آپ نے فرمایے وال میں کوئی سرکار دے قرب دفن کر چھوڑا ہے میں کوئی سرکار دے مئیتے چھوڑا ہے وال آقا کریم علیہ السلام دی نسبت میں کو نہیں چھوڑا ہے اگر دروازہ نہ کھولے اور دروازہ آقا کریم دی پاک بارگاہ بیچوں نہ حل لے وال ایمے کرا ہے اوہ یہ قبرستان دفن کر دے کرا بھی روایت ایک بیان کریں دن جلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی رباری وسلم دے ان پیارے غلام کو سرکار دی پاک بارگاہ دے قرب دے اندر گھن کے پہنچے تو آپ فرمی دن اون وقت تالہ ہائی جندرہ لگایا ہائی دروازہ مکفل آئی قربان تھی ونیا آقا کریم علیہ السلام تسلیم دی سمات اعلیٰ تن سیدنا حضرت عمر بن خطاب فرمی دن سائیں دی پاک بارگاہ جس سلام کی توسے آقا کریم دی پاک بارگاہ آپ دا وسیعت نامہ ارض کی توسے یا رسول اللہ ہی وقت تالی خدمت اندر تالہ غلام موجود ہے راوی روایت جو بیان کریں دن سب نے اکھانا لٹھا دروازہ کھلا ایک اللہ اکبر آپ فرمی دن دروازہ جو کھلا اصلا جو آقا کریم علیہ السلام سیدھے قرب اکدہ سے پہنچے ہاں سے ساکو کبر کھٹڑی نہ پہ یہی مکان پہ ایک نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیمری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ 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 مکان بنائیں انہ دے نام اج بھی تاریخ دے اندر روز روشن دی طرح آیا کوئی ایک تا محدثی بول ہو آقا کریم دے قرب اقدس دے اندر جنہ آفدہ لاش مبارک چاہتے رکھا گیا ہی کبر بنائیں مکان تیار کیتا کئیں ہی ان وقت کبر کو کھوڈن والے کیڑے کیڑے جم اگر کوئی شخص آق دے ایک دال چک پہ اور کئی کو کوئی زبان کہنی بول نہیں سکدا تا والسنی بول سکدے والسنی کو حق ہے والسنی اپنی زبان الاخرے سے جدن آقا دیا تے پاک مکہ چھوڑتے مدینہ پاک بیدے پہن اون میں لے دروازہ کھولن والا سدھی کے اکبر آئی اور اون وقت آقا کریم دے دروازہ اکبر تتا انتظار کرن والا سجدنا حضرت ابو بکر سدھی سرکار دیا تے پاک میں مکہ چھوڑتے مدینہ تے اگو دروازہ کھولے سدھی اے لوگو میں خدا دی جاتے پاک نہ محبوب کیا مد تُو پہلے پہلے لسنا چاہسا جدن حضرت ابو پکر سدھی اپنا گھر چھوڑتے میں محمد تے دروازہ تے آسی والا دروازہ کھوڑا نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت واہ واہ جیو کیا بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں صدیق سیندہ نہ گھندہ کھڑا تا دی طبیعت تا ٹھیک ہے نا بلکل سب دی طبیعت تا ٹھیک ہے کیا بات بس اگر میں کہیں دا نہ نہیں گھندہ کھڑا جوان دا نہ گھندہ کھڑا کیا بات ضروری کہنی کہ بندہ کہیں دا نام گھنتے تا دی خدمت ارج کرے چاہ ضروری کہنی ہودا مگر کائنات تے اندر سادے پاک اندے نائی ایڈے سونے سادے پاک نبیان آقا کریم دے پاک ذکر دے اندر منافق بندتے کیڑا بیٹے مومن بندتے مگر کیونکہ پاک ہن اور پاک شخصیات ہن قربان تھی ونیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان حسین دے عقیدہ اکدست آپ نے فرمایا جدنی دفن تھی سان کیا بات تب میں نبی دے قرب جتی سبھان اللہ آقا کریم دی ذات پاک دن نزدیک تھی سان ول صدقے تھی ونیا میں مصطفیٰ کریم دے انتخاب دوں سبھان اللہ ول میں صدقے تھی ونیا اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ دی ذات پاک دے ان ساتھی توں آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآل 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 دے پیار نبی چند سیدنا حضرت یوسف علیہ سلام کیا بات آپ اللہ دی پاک بار گاویج اتنا وڈا قرب رکھ دیں کہ اللہ کریم دی آت پاک نے ارشاد فرما وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِیث کیا بات ہے میں رب دی ذات پاک نے آپ کو جڑا علم عطا کیتا ہی اوہ علم اے ہائی کیڑا علم اے ہائی کہ آپ جڑا نبی کوئی شخص آپ دی خدمت چاوے ہا تا آپ اندھے کل بغیر پچھے اندھے دل دی گالت نس لیندی انہی ہو علم اللہ نے یوسف نبی کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ جیتا ران دی پاک باز ریویتہ میں چھاندے جلے آپ دا انتقال تیا ہے تا آپ کو بحرے کل زم دے اندر دفنا رکا گیا ہے اور اتاں کیوں دفنا ریتا گیا ہے اتاں بھی ورنہ ایک اختلاف کیا ہے اور ورنہ اختلاف اے تھی چکا ہی کہ انہاں سب نے آنکھا نبید جسم متبرک ہوں دے اور نبید جسم برکت والا ہوں دے نبید قدمہ نہ لگی ہوئی چیزی باعث برکت ہوں دیے نبید جست مبارک نہ لگی ہوئی چیز بھی باعث برکت ہوں دیے اور جتاں سالم نبید جسم اتاں تول خدا دی رحمتی ہوں بے سک آپ نے فرمایا تساں ہی میں کرو اے بستیہ لے لوگی وے تساں اگر تساں آ دے وے کہ اتاں اپنے قرب دے اندر انبیاء کرام دے مکان بڑے سو تے دفنے سو اگر تساں دفنے دے وے تا برکت تتوارے کلوے سو اتاں تول محروم کی وے سو پتا چال گیا اے برکت اتاں آج تو شروع نہیں تائی حضرات انبیاء کرام دے اجساد مبارکہ کلو برکتاں اے شروع تو لوگ حاصل کریں دے این تے کریں دے راست بے شک آپ نے فرمایا بھال کیا کرے سو انہاں لوگاں نے متفقہ طور دو تے فیصلہ کی تا کہ این بستی دے اندر انبیاء دے جسد مبارک کو رکھو کتنے عرصے تاک آکر لگے چھی مہینے تاک تساں اپنے کول رکھو چھی مہینے با کول رکھو چھی مہینے اے برکتاں لٹے سنتے چھی مہینے او برکتاں سبحان اللہ آخر کار کچھ لوگ کٹھے تھے انہاں کی انبیاء دے جسم دی تزدیل تھی دیئے بے عد بیتے بے غرمتی تھی دیئے ساریاں دا مقصد برکت لٹنا اور ساریاں دا مقصد فیض گھننا والا ایم کرو چا نہ این بستیے جو دفنے نے ہے نہ این بستیے دفنے نے ہے یہ جڑا دریاء پہ نا ہی دریاء دے اندر چرک دے ہیں نبیاء دے جست مبارک نال جیڑا پانی لگ دے جتھو تک ویسی برکتی برکتی وا وا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا نبی دا جست مبارک ہی زمین دے زمین کو نسبت آئی انبیاء دے جسم نال ہن انبیاء کو نسبت آئی زمین نال نسبت مٹی کو زمین کو ہی پانی نال پانی جتھو تک ویسی برکت جناب کو پچھنا چاہنا نبی دا جسم زمین نال زمین پانی نال لگے تے پانی بیچو برکت ملے صدقے نا تھی ونیا صدقے نا تھی ونیا اوپایا رے یارے گھار جیڑے آقا کریم دی زاتے پاک نال زمین دے طریقے نال نسبت نہیں نبی دی نبی دی جیڑے بارے آقا دیا تے پاک نے اپنی زبان اکنس نال فرمایا انت ابو بکر اینی اگر میڈی اکھ دیکھنی ہوئے تصدیق کو دکھائے کیا بات اور اکھ انسان دے جسم دا جوزے چلو آپ جلے مزار مبارک دے اندر تشریف گھن کئی عرصہ تک آپ دے جست مبارک جیڑا پانی لگ دے جیتھو تک ویندہ آئی برکت ہی برکت ہوں دیا شفاوی شفا ہوں دیا اور لوگ انہ پانی لیچو اتنے فیض یاب تھی دے ہاں ان بیلے تک نا آج تک فیض یاب تھی دے سبحان اللہ وقت آیا اللہ کریم دی جاتے پاک دے پیارے نبی تشریف گھننا ہے جیدنا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ دی پاک برگاہ فرمایا میرے نبی نے وسیعت کیتی ہے جڈن میں تیری پاک برگاہ تیرے تیرے میکان تے ولیان تے پاکان تے قربے چھوما میرے نبی دی وسیعت کو قیامت تے سورج تلو تھی من تو پہلے پورا کرو سبحان اللہ آپ نے اللہ دی پاک برگاہ چھار کتا والموسیٰ انہیں ارکتا اللہ والیوسف دی مزار کیتا ہیں رب دیاتے پاک نے فرما انہیں بستی دے اندر ایک عورت ہے جے کو علم کیا بات ہے اور جے کو خبر ہے سیدی حضرت موسیٰ علیہ مسلم نبی اور نبیان کو لکشہ اوڈھر کہنی ہو دی نبیان کو لکشہ لکی ہوئی کہنی ہو دی نبیان کو لکشہ مخفی کہنی ہو دی اللہ دیاتے پاک نے فرما ونیو او عورت دے دروازے دے کیا ہوا حضرت سیدی موسیٰ علیہ مسلم بستی دے لوگان کو لکشہ کی کو پتہ ہے یوسف سیندی مزار دا آنکھانگا ہی کہ عورت ہوئے مگر او اتنی با خبر ہے نسیندی کہیں کنی آپ نے فرما ہیک دفعہ دے دروازے تک پچھاؤ قربان کی ونیو یوسف نبی دا پتہ پچھان باستے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ سلام پہ آج بھی اگر کوئی مزار تو نا پہ مل دی ہوئے تے کوئی پتہ پچھا ہے یہ ہو کو جو پچھنا ہی نبی دی سننا کیا بات ہے اور یہ ہو کو جو عمل کرنا ہی نبی دا حق میں آپ نے فرمایا کی دے کل بچہ آپ فرما کہیں جا دوتے تا پہنچو آپ چو کھڑتے دہلیز تے پہنچے کھڑی کھڑکائی ایک ضعیفہ عورت آپ دے سامنے آئی جو بلکل ضعیف تھی چکی آئی اور اندھی کمر جھوک چکی آئی اکھان دی بصیرت ختم تی چکی آئی حت تا کے اندھ جسم دوتے کب کب تاری آئی بس جو ہی آپ سامنے پہنچے آپ نے فرما ما توڑے کل آیا فرما کیا کرن آپ نے فرما یوسف نبی دی مزار دا پتہ پچھن اون عورت نے بغیر کہیں گال پچھے فرما موسائی کہے کیا بات آپ نے فرما نبی دی کرا خدمت نبی دی سنیان پتہ چل گیا جیڑا ولیاں دی مزار دی خدمت کریں دے آئی سبحان اللہ وہ بے دید کہیں نہیں ہوندہ کیا بات جیڑا ولیاں دی مزار دی خدمت کریں دے خلیفہ ہو مزاور ہو ایک نمبر ہو ایک ایک بے دید سنیان بھی اللہ اکبر ہوندہ مزار آئی ساکو مفت مل گئی ہوندہ ساکو گدی آئی مفت مل گئی ہوندہ ساکو سجاد گی مفت مل گئی ہوندہ ساکو مسلح مفت مل گئ ایک بال بیٹھا روند بیرا ساتھ میں ملی ہے ان کو مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کون سمجھے اکبال اللہ اکبر پچھلی ملتان اچھ ونجن دیکھ اتفاق تھے محل آئی وہ آئی اتنا چاچا شاہ ممود رانی بی بی بانو باہر آئی محل اچھ کھا گی تھوڑی لگی آئی اللہ 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 ویراثت میں ملی ہے ان کو مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیم اللہ 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 کیا مرشد زاغ کے کو آدھیں دے اقاب کے کو آدھیں زاغ پڑھن وستے والا اقبال کو سمجھنا پوسی دے اقاب پڑھن وستے اقبال دے آشکان دے ورکے ولا منے پوسن چلو کبلہ پیر صاحبان علماء کرام بیٹے نے برکت حاصل کر دے کچھ آندھا پہ تو سنے نہ چاہ زاغ کان کو آدھیں شاہین اقاب کو آدھیں شاہین اپنا شکار کر تے کھان دے کان مویا ہویا کھان دے کہیں دا شکار کیتا پہ ہون دے اللہ کان کھا گھن دے اقبال فرمی جڑے ہون بیٹھ اللہ سبھان اللہ جڑے ہون مزار دے اتے بیٹھیں خلیفے بیٹھیں سجادے بیٹھیں پوترے بیٹھیں لوترے بیٹھیں اے شاہین کھینی شاہین او ہن جڑے اپنا شکار کر کے کھا دے چلے گئیں اے انہ دا باقی بچہ پہ ہون آئے بیٹھیں کان زاغ جڑن کھا گندے حرام بیدان ہوئی بلند پروازی زاغ میں پیدا ہوئی بلند پروازی شاہین بچے کو خراب کر گئی سو بات زاغ باہ اکوال باہ کیا بات باہ جڑا کھا دی حرام بیٹھا ہوئے نہ او کو اپنی دیدی سنان ہوئی نہ پرائے دیدی سنان بلے دلو ایسا بندے بندے نیازی آدھ دج بندے اے اٹو بندے دی اٹو بندے اللہ 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 شاہ کو یہ سجاد نہیں چاہی ساکو یہ پیران دے خلیفے نہیں چاہی دے ساکو مزار آدھ دے بارس نہیں چاہی دے اگر توجہ ہوئے تا پیران دا بارس سام ساکو اگر بارس چاہی دے تا مہر علی دا شاہ عبدال حق چاہی کیا بات ہے ساکو مزار دا بارس چاہی چاہی دے ساکو مزار دا بارس چاہی دے تبیر سیال لج پال دے اندر خاجہ حمید دین چاہی دے ساکو اگر دربان دا بارس چاہی دے نسر محمود محمود سیال بی تانس بی چاہی دے جنے دیلے جتنی خیرت ہوئے جان دے اندر او من سا حکومت کو ٹھوکر مار روے نہ شریعت کو کانڈ کرے نہ رب دے نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدل تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فیضان اولیاء فیضان اولیاء واہ واہ سبحان اللہ پجابی سمبلی ہوئے یا قومی سمبلی ہوئے اندر جڑے سب تو گھڑے گھڑے ممبر یا تینی یا دربارہ اندر سجاد ہاں بیل پاس کہیں کروئے ساری عوام کو پیغام کیا ملا اللہ 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 پاکستان تا جڑا خزانہ چلتا پہ چلتا ہی سارے مزاران تا گلے آنا پتہ ہیں تو بے شاک کل آئی ہو امام بری سرکار تا گلہ جو ہے یو امام آنے چلی آنا بے شاک باقی مزاران چھوڑو مراس میں ملی ہے ان کو مسند ای رشا اللہ اکبال بھئی جاد کیا بات حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سرکار شیخ کامل پہچان کیا ہے سنیان کیا ہے آپ نے فرمایا شیخ کامل سنیان پہچان اور حضرت شیخ شاہ عمر سہروردی جوان کون آئی حضور سیدنا شیخ عبدال قادر جلانی بستی دے کھار دے دعا کھڑے مانگ دے کتنا عرصہ پہلے ہیک سو پنجھتر سال پہلے حضور سیدنا شیخ محبوب سبحانی قدیل نورانی شیخ سیدنا عبدال قادر جلانی بستی دے وچو جو ٹپ دے پہنے بستی دے پہنے کھاڑ گے اور جلے کھڑے نا آپ نے فرما ہی بستی دے وچو میں کو اللہ والدی خشبو پہی آنی اور نا کئی بستی پوری کہنی آجانتا ایک بھانی ہے توا کو ایک بھانی نظر آنی بھئی میں کو ولیدی ولادتگار نظر آنی بھئی آپ نے فرما کون آسی آپ نے فرما ایک بیت تھی منوالا حضرت بہاو دین ذکریہ ملتانی آئے جیند اوت پامن والا وراست میں ملی ہے ان کو مسند کی رشاد زاغوں کے تصرح میں اقاپوں کے نشہ سکو حضرات اولیاء کرام دے پیران ازام توں سجاد دیا دوں ہاں کوئی تکو پیر ملے نا ایک ساوت جیڑے تھران لے بیٹے وے تھرو جیڑے تھران لے بیٹے وے تھرو اور میں ہاتھ این کر دے سارے اندھے متھے پڑھ سان میں سارے انکو چیک کرے سان اگر کئی جوان آج این دھرتی دو کئی کامل جوان دا پوتر رکھن وے پیر محبوب شا چڑھ سینہ تان تھی دا کنا حالا کہ مولوی مولوی دی تریب نیوے کرن دا پیر پیر دی تریب نیوے کرن دا سید سید دی تری بڑا گھاٹ کرن دے مگر میں کپڑے بھامے سوڑے پینا پر دل میں کھلا ہی اے میری سمجھو میڈیکل مجبور مگر اے میری امہ دی مجبور میں اپنا دل بڑا کھلا رکھتا کیونکہ رابطی ذات پاک نے دنیا دی محبت کہنی رکھی آج اگر این بند دی محبت ہے خدا پیر ملنے بڑے مشکل ہاں میں کو یہ بھی بتا فتو لگ سے نہیں محفل ربا اور میں فتو لگ جمع میں فتو لگ جمع فتو لگ فتو لگ درد میں کو ایک گال سمجھ کی میں گال سمجھ این طریقے نہ لگ میں گری چل لگ دادا بود مزار لگ لگ پیاس ہار انڈی تم بالا گو آگے انہ کو پر آئی میں بجران کو سمجھ ہار انڈی درد اب جنا فرمائے جمع ہار نہ درد بلا ہار نہ کو درد جمع ہار نہ درد فتوے لگ گولیاں لگ آسو گیس لگ مند لگ گل لگ آج تک نہ جھکڑے نہ جھک سمجھ کیا بات سمجھ اور جڑن بھی نبی دی ختم نبوت تا معاملہ آن دے نا چوب کر گے چوب کر گے جڑن نبی سعی دی عزت تے حرف آوے جڑا سب تُو پہلے سینہ تان دے آن دے رو ڈان دتے رات کو بارہ بارہ ہیک ایک وجہ تک آن دے یا او حافظ ہون دے یا عالم ہون دے ایک نعرہ تکمیر نعرہ رسالت نعرہ حیلری لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوفت تاجدار ختم نبوفت میں حافظہ کو زخمی تیندہ ڈٹھے عالم کو ڈنڈے کھاندہ ڈٹھے ناد خانہ کو کہیں ملی اللہ 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 کہیں دی کوئی ڈنڈے کھا دی ویڈیو دی کھا دی سوٹی کھا دی ویڈیو دی ڈنڈا کھا دو ویڈیو دی ویڈا کھا دو ویڈیو ساری زندگی سائندہ کھانا کھنے ویڈیو 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 سوہ 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 ڈنگر کھانا سوہ سوہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیونکہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے کہتا ہوں ہی بات سمجھتا ہوں جسے حق ناب لائے مسجد نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے بگانی بھی نہ خوش میں زہرِ ہلا ہل کو کہنا سکا کاند حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا دیا ہے دل خدا نے مجھ کو سمیوں بسی کیا بات ہے اور سریکی جمعہ گبہ گال بیترہ کرے نہ ہونا سچی گال نہیں بھاندی کہیں کو کور جو گیا رچے ہن کور دے بدلے سا کو مال بگانا کیا پچے سچے سونے چاندی نال میں رلدہ کچے لکھ جو کور کو پہنچے مرد سچے ہمیشہ سچے وال بزرگاں کو لو سنے سے قربانی اصل دے تھین دی حلال دی ہائے 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 کیا بات ہے وہاں وہاں کوربانی کہتی تین دی ہے حلال دی یہ دو عوال دی تھا ہے اچھا داغیوں میں والی کوربانی نہیں بھیتی پیر نصیر الدین نصیر سرکار کو کہیں پوچھا پیر سنی ایڈی ویڈی گدی دے مالے کیوئے دے تُسا نماز کہنی میں پڑھ دے آفر میں توکو کہنا شاک کے ہونا کہ حضور شاکتہ کہنی پر تُسا نماز کہنی میں پڑھ دے آفر میں توکو کہڑی دلیل ثابوت پہ میں نماز نہیں پڑھ دا ہواں کے محراب کہنی آفر میں بھٹی دلیل گولی بدے ہوئے ہواں کے ساڑے پاسے ترہیڈی وانا اٹھے وننن والوہ پاسننن وڈا سارا داغ بڑا ہی بدے ہوئے تُسا نجی اگر جم میں پیران دے گھارے چیوے جوانی پیران دے گھارتے ہوئے ڈاڑھیان چٹی پیران دے گھار کی دے ہوئے پڑو ہا داغ ہمیں نہا اگویتہ کامل پی رہا ہے اگویتہ سونہ پی رہا ہے سات زبانہ جائیں بندے شیر لکھ چھوڑے نا کر چھوٹا جیان جوان دا کہنا ہی نا آپ نے فرمایا جوابنا کہ جیا آپ فرمایا قربانی پہ یہ آن دی سارے کل مسئلے پوچھو ڈھانڈا تیار کھڑے ڈھانڈا کھڑے مجھ کڑیے لیلا کڑے وچہ کڑے کٹا کڑے دا ہاں دے کھڑے اوٹ کڑے ڈھانڈا کڑے توڑا کڑے مارا کڑے داگ پہ گے دے ہے قربانی داگ بل قربانی دے لگ سکتے آسان نکے نکے مولوی داگی دھانڈا ہوں دے اندھی قربانی کہیں جیڑا دھانڈا قربانی واسطے لگے او بے داگ ہوئے آئے 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 کیا بات ہے مرشید کیا بات ہے چوب کر کے وے چوب کر کے وے چوب کر کے وے جیڑا ڈھانڈا قربانی دے لگے بہاں وے لیلا دے بہاں بھنورا دے بہاں وے بھی ڈالا دے بہاں موے بکری آلا بہاں وے بچی آلا دے بہاں مانچالا دے بھام مے ہوئے توڑی آلا دے بھاں موےڈا جیالا پر ہوئے بے داگ پتہ چل گیا بے داگ قربانی واسطے لگ دے داگ آلا قربانی واسطے نہیں لگ دا اور آخری گال کران چاہتے والا میں کو چوپ کرتے جواب نہیں واہ چاہتے والا میں چلا ونیا حضرت سیدنا سیدی کے اکبر تُو گھنتے حضرت سیدنا سیدی کے اکبر سرکار تُو گھنتے باب خادم ریزوی سرکار تاک جتنا نبی دی عظمت دیتے جنگ قربانیاں دیتے ساپ پتر دے تاک نعرہ تکویر نعرہ ریسال